بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت پنجم اور اس میں ہم نے اپنا پہلا سبق جو ہماری درسی کتاب کا پہلا سبق ہے اس کو شروع کر رکھا ہے آج ہم انشاءاللہ اس کو چوتھے اسے میں مکمل کریں گے یعنی ہمارا سبق نمبر ایک اشارہ چار ہوگا اور آپ اچھے سے جانتے ہیں ہمارے پہلے سبق جو ایک نظر میں اس کا عنوان ہے حمد حمد کو آج ہم چوتھے اسے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے جیسے اب تک بہت سی چیزیں سیکھ لی نئی چیزیں سیکھی کچھ پرانی چیزوں کی دوہرائی کی ان کو آپ نے دوبارہ سے ذہن میں تازہ کیا اور کچھ نئی چیزیں سیکھی جس میں خصوصاً شامل ہے اشارہ کا مفہوم لکھنا تو اسی طرح سے آج ہم اسے چوتھے حصے میں پڑھیں گے اور آج کے ہمارے سبق میں جامل حاصلات تعلوم کچھ اس طرح سے ہیں آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ شیر یا نصر پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں چونکہ آپ جانتے ہیں ہم نے کل اپنے ہم کا آدھا حصہ کیا تھا نظم کا آدھا حصہ کیا تھا آج ہم اس کو اور مکمل کریں گے اسی لیے اسی مناسبت سے ہم نے اس حاصل تعلوم کی دوبارہ سے مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہے مطن جس میں نظم و نصر کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے اس کو پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں یعنی لکھ سکیں اور سن کر گفتگو کے اہم نکات کو سمجھ کر بتا سکیں یعنی آپ کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی کسی خاص موضوع پر مخصوص موضوع پر ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا بات ہو رہی ہوتی ہے گفتگو ہو رہی ہوتی تو آپ کو ذہنی طور پر اس گفتگو کے تمام اہم نکات کس موضوع پر ہو رہی ہے اس میں کون کون سی خاص باتیں جو بیان کی گئی ان کو آپ سمجھ سکیں ان کا ان کو ادراک ان کا کر سکیں اور اس کے بعد اگر کوئی آپ سے اس گفتگو کے بارے میں پوچھے تو آپ اس کو بتانے کے قابل ہو سکیں تو یہ ہمارے وہ حاصلاتِ تعلوم ہیں جو آج کے سبق کی تکمیل کے بعد بے شک اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں قرآن پاک سے لیا گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر حال میں ہمارے لیے سکون کا اتمنان کا باعث ہے آپ نے اس چیز کو اکثر اپنی زندگی میں آزمایا ہوگا یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی اس کو عملی طور پر کیا ہو کہ جب آپ بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ آپ کو یہ بے چینی یہ بے سکونی اور اتمنان کا نہ ہونا کیوں ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں نماز اپنی جو اس میں زیادہ خشوع خضول آتے ہیں اس زیادہ مطلب دل سے ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک مختصر سے وقت کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کوئی ایسی قوت ہے جو آپ کے دل کو اتمنان دے رہی ہے تو وہ کچھ اور نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی یادی سے ہمارے دل جو ہیں جب وہ بے سکونی کہ اگر خدا نا فاسطہ شکار ہوں وہ شیطان کی وجہ سے کسی وسوسے کا شکار ہوں تو وہ اللہ کی یاد سے تسکین پاتے ہیں پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے کرتے ہیں دورائی دورائی میں ہم مختلف سرگرمیاں بھی کرتے ہیں اور کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں آج آپ کی دورائی میں شامل ہیں کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر آٹھ پر جو سوالات دیئے گئے ہیں جن کو کل آپ نے مکمل کیا ان کو ان سے سیکھا ان کو پڑھا اور ان کو سمجھا آپ نے انہی کی دورائی کرنی ہے دورائی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آیا کل والی چیزیں آج آپ کو یاد ہیں یا نہیں تو ویڈیو کو یہی پہ رکھئے اپنی معلومہ کے ساتھ مل کر صفحہ نمبر آٹھ پر دیئے گئے سوالات کو زبانی طور پر ان کو بتائیے جی تو یقیناً آپ لوگوں نے کہہ رائی کرنی ہوگی پیارے بچوں قبل اس پڑھائی جانی پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک نظم ہے ہوا نظم کا عنوان ہے ہوا نظم کا عنوان ہے ہوا آپ نے چونکہ آج ہم نے مختلف چیزیں جہاں سیکھتی ہیں یعنی اشاعر کا مفہوم لکھنا آپ سیکھ رہے ہیں سوالات کے جوابات لکھنا سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ گفتگو سنیں تو اس کے اہم نکات کو بھی بیان کر سکیں سن کر گفتگو کے اہم نکات کو بیان کر سکیں اسی ظیل میں اگر ہم اس نظم کو دیکھیں جس کو بھی میں آپ کو سناؤں گی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی ہوا کو کس نے دیکھا ہے نہ تم نے نہ میں نے ہوا کو کس نے دیکھا ہے پتے شور مچاتے ہیں ہم کو یہ بتلاتے ہیں ہوا کا جھونکہ گزرا ہے ہوا کو کس نے دیکھا ہے نہ اس نے نہ اس نے پیڑ کا سر جب چھکتا ہے تو ہم پر یہ کھلتا ہے ہوا کا ریلہ گزرا ہے اب یہ وہ چیز ہے جس کو آپ میں نے ادا کیا اور آپ نے اس کو سنا میں اسی نظم سے متعلق آپ سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں کہ آپ نے ایک نظم پڑھئے اس کے سوالات کچھ اس طرح سے کہ کیا آپ ہوا کو دیکھ سکتے ہیں سوچیں غور کریں آپ کو پتے ہمارے زندہ رہنے کا ایک انتہائی بنیادی انسر جو ہے وہ ہوا ہے اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے تو آپ نے کبھی ہوا کو دیکھا بلکل نہیں بلکل صحیح ہوا نظر نہیں آتی تو پھر اس کے ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا ہے جی آپ نے اکثر اس بات کو محسوس کی ہوگا کہ جب ہوا ذرا تیز چلتی ہے ہم باہر نکلیں تو ہمیں مختلف درختوں کے پتے ہلتے ہوگے دکھائی دیتے ہیں اگر کسی نے کہیں کپڑے لٹکائیں ہیں وہ ہل رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو چیزیں ذرا بلندی پر ہوتی ہیں کوئی جھنڈا ہو گیا کوئی اس طرح کی علامت ہوگی تو وہ ہلتے ہوئی دکھائی دیتی پھر آپ اپنی جلد پر محسوس کر سکتے ہیں آپ کو اپنی جلد پر ہوا کا جھونکہ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایک خوشگوار سا اگر اچھا موسم ہے تو خوشگوار تاثر دیتا ہے اگر سردی ہے تو آپ کو تھنڈا کا ایک شدید تھنڈا کا احساس دیتا ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں ہوا کے ہونے کا پتہ چلتا ہے اور ہوا کیا کام کرتی ہے بلکل صحیح ہوا میں ہم سانس لے سکتے ہیں ہوا ایک ایسا بنیادی انصر ہے جو ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے اور ہوا چلے تو پتے کیا کرتے ہیں بلکل صحیح آپ نے کہا ہوا چلے تو پتے ہلتے ہیں دیتی سے ہلتے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہوا کی رفتار کیا ہے بات اس وقت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ نے چونکہ باقی حاصلات تعلوم ہے تھے جس کی ہم ساتھ ساتھ مشک کر رہے لیکن آج آپ یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کو سن کر اس کے اہم نکات کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو بیان کر سکیں تو اسی طرح میں یہ جو نظم کی ہوا اس کو پیش کیا گیا اب ہم کریں گے اپنے آج کے ہم کے جو باقی اشاعر ہیں ان کی بلند خانی کروتات خدا کی بس وہی محبود برحق ہے کروتات خدا کی بس وہی محبود برحق ہے اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارہ ہے اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارہ ہے اگر آمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے سمجھ لو امتہاں اس دارے پانی میں تمہارا ہے وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی اسی کے حکم کا تابع فلق پر ہر ستارہ ہے پیارے بچوں یہاں پہ آپ نے ایک لفظ پڑا اطاعت اطاعت فرمبرداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگلہ لفظ مابود برحق اللہ تعالی مراد یہاں پہ ہے مابود برحق سے اللہ تعالی چانے یکتائی اس کا اکیلا ہونا واحد ہونا عمال عمل کی جمع جو کام ہم کرتے ہیں دارے پانی ختم ہو جانے والی دنیا جہان یا دنیا خالق بنانے والا تخلیق کرنے والا کرنے والا جلایا زندہ کیا کمی بیشی کم یا زیادہ ہونا آنا جانا تابع فرمبردار تابع دار فرمبرداری کرنے والا تو پیارے بچوں آپ نے آپ کی جو حمد ہے اس کے جو بقایا اشارت ہے یا رہ جانے والے جو چار اشارت ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمیں ہر حال میں ہر صورت میں کرنے چاہیے کیوں کیونکہ وہ معبود برحق ہے وہی اللہ ہے جو واحد ہے یقتہ ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے ہونے میں اس میں کوئی چیزی رائے نہیں ہم کلکل کسی اور بات پر نہ تو سہن اور اقتر مانتا اور نہ ہمارا ایمان ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی تو ذات ہے جو ہمارے لئے مدددار ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتی ہے جو ہمارے لئے بہترین فیصلے کر سکتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو روز تازہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں خود کو یہ بات اچھے سے سمجھاتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لئے ہمارے ہر چیز پر قادر ہے وہ ہماری اچھی تقدیر پر وہ ہمارے لئے ہمارے زندگی میں اس میں آنے والی خوشیاں کامیابیاں بیماری ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور صرف یہ پیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یعنی اس کا ایک ہونا اس کا واحد ہونا اس کا اکیلے ہونا کائناتی ہر چیز سے ظاہر ہے جتنی مکمل اور جتنی اپنی جگہ پر خوبصورت انداز میں ہر چیزیں بنائی گئی ہیں وہ موجود ہیں یہ کوئی اور نہیں کر سکتا بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر چیز کو اس طرح اتنے مناسب اتنے خوبصورت انداز میں لیے میں پیش کہہ رہی ہے اگر ہم اس دنیا میں اچھے عمال کریں گے اچھے کام کریں گے تو ہم یہاں پہ بھی یقیناً کامیابی پائیں گے خوشی پائیں گے لیکن اس کا عجر آنے والی زندگی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں جس نے بلکل ختم نہیں ہونا اس میں بھی یہاں پہ جو اچھے کام کریں گے اس کا ہمیں اچھا نتیجہ یا اس کے اچھے جو درجے ہیں یا اس کی جو اچھا جو اس کا نتیجہ وہ وہاں بھی ملے گا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا کی اس ختم ہو جانے والی دنیا کی اس کی مثال پیارے بچوں آپ یہاں سے لیں کہ جیسے ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کا جو وقت ہے وہ مختلف رکھا ہے آپ نے غور کیا کبھی کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ پوت ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو تھوڑی جوان عمر میں پوت ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بزرگ ہو کے پوت ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے لیکن آپ نے کیا آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک موجودہ دنیا تک آپ نے کوئی ایسا ایک شخص بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا اس وقت سے آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا یقینا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مخصوص زندگی کا مخصوص وقت رکھا ہوئے اس کے مخصوص دن رکھے میں جس طرح ہماری زندگی ختم ہو جاتی اسی طرح ایک دن اس دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے اس دنیا کا بھی اختتام ہو جائے گا تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو مختصر سی زندگی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس کی مثال صبح یا شام کے ایک پہر سے دی گئی ہے اس میں اتنے اچھے کام کریں کہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی میں فلاح کا باعث بنے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس زندگی اور موت کا خالق ہے ہم اگر دنیا میں آئے ہیں ہم پیدا ہماری پیداعش ہوئی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس نے ہمیں کس وقت پر کس طرح سے دنیا میں بھیجا اور وہ جب چاہے گا یہ زندگی اس کی امانت ہے وہ واپس لے لے گا اور ہم موت کی گہری نیند میں گہری وادی میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی صرف ہماری زندگی ہماری سانس تک پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے وہ جس کو چاہے زندگی بخشتا ہے اور جس کو چاہے وہ اسی وقت اس کی زندگی کو ختم کر کے موت تک لے جاتا ہے یہ تو یہ آپ نے انسان کی بات سنی سنی پڑی اسی طرح سے آپ دیکھیں اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی دن اور رات کا آنا جانا دن کا رات میں بدلنا رات کا دن میں بدلنا اس طب میں بھی صرف اور صرف اللہ کا حکم چاہے اللہ جب چاہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے اور اس کائنات کی ہر چیز خاص طور پر آسمان پر موجود ایک ایک ستارہ جو بظاہر ہمیں یہ دکھائی دیتے کہ بہت دور ہیں اور بہت چھوٹے ایک ستارہ تک اللہ تعالیٰ کی حکم کا تابع اس کا فرما بردار اس کے حکم سے اس میں سے روشنی کی جو کرنے ہیں وہ دوسروں کو دکھائی دیتی ہیں ختم ہوتی ہیں تو یہ تمام کائنات کا جو نظام ہے اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں چلانے والا کوئی اور نہیں صرف اور صرف اللہ وعدہ اللہ شریف ہے تو پیارے بچوں ویڈیو کو یہی پہ روکیے میں نے آپ کو اس نظم کی پڑھائی کر کے اس کے معنی بتا کے اور آپ کو اس کی تفیم کروائی اس کے مفہوم بتایا اب آپ اپنی مولیمہ کے ساتھ مل کر اس کی مثالی بلند خانی کیجئے اور مزید اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ اپنی مولیمہ سے پوچھئے اور وہ یقیناً آپ کی رہنمائی کریں جی یقیناً آپ لوگوں نے اس کی بلند خانی کر لی ہوگی اب ہم ایک ہر انفرادی سرگرمی کریں گے یعنی آپ نے پردن پردن اکیلے اکیلے سرگرمی کو سر انجام دینا ہے سرگرمی میں آپ کو ایک کتاب کا سوال نمبر دو شامل ہے جس میں ہے ہمد کو مدے نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے کلم سے بھریں اس کے بعد ایک گروہی سرگرمی ہے گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر تین ہے درست جیل سوالات کے مختصر جوابات دیں اس میں آپ کے چار اجزاء تو وہ ہیں جو سوالات کے جوابات ہیں اور پانچمہ ہیں درست جیل شیر کو نصر میں تبدیل کریں آپ کو ہمد کا یہ ایک شیر دیا گیا جس کو آپ نے نصر میں بدلنا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو یہی پھر رکھیں اور ان دونوں سرگرمیوں کو ابھی سر انجام دیجئے جی یقیناً آپ لوگوں نے گروہی سرگرمی بھی کر لی ہوگی آپ کے لیے جیسا آپ جانتے ہیں ایک ورکشیٹ ہوتی ہے ورکشیٹ ہے آپ کی جس میں آپ نے نام جماعت اور سکول کا نام لکھنا اور سوال نمبر ایک ہے مطن کو فہم سے پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں ایک مطن آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس سے متعلقہ جو سوالات ان کے جوابات بھی لکھنے ورکشیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیتی ہیں آپ اس کو گھر سے کر کے لائیے کہ اس کے علاوہ جو آپ کا گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے حمد کو نصر میں تحریر کریں آپ نے یہ جو حمد ابھی پڑھی اس کے وہ اشار جو ہم نے آج پڑھیں ان کو نصر میں بدل کر لانا ہے ان کی نصر بنا کر لانا ہے تو یہ آپ کا گھر کا کام ہے ایک ورکشیٹ اور ایک جیس سوال ان دونوں کو گھر جا کے مکمل کیجئے گا اپنے اگلے سبق کے ساتھ کال انشاءاللہ پھر ملیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ